سوشل میڈیا پر جہن سماج کے سب سے لوگ پریئے آپ سب کے راج دولارے کھری کھری بات اور اچھی اچھی بات سنانے والے چینل محل اشمی کی اور سے رات تری آٹھ بجے آپ کے پاس کچھ روچک لائے ہیں آپ کے پاس ایک انہوں کی بات لائے ہیں پر اس سے پہلے درشن کرا رہے ہیں تم میرے درشن کرتے ہو کرموں کی نرجرہ کرتے ہو نتمس تک ہو جاتے ہو کوئی ارگ چڑھاتے ہو بھاونہ باتے ہو کہ میرے اوپر کرپا کر دو میرے لئے فلانہ فلانہ پورا کر دو من سے مانگتے ہو بھکتی شرد کرتے ہو تو تمہاری باتیں بھی پوری ہوتی ہیں تمہاری اچھائے بھی پوری ہوتی ہیں تمہاری منوتی بھی پوری ہوتی ہیں پر میں تو تمہارے ساتھ اب جمین میں رہتا بھی نہیں ہوں ادھر میں رہنا چاہتا ہوں مجھے اس دھرہ سے کوئی لگاو نہیں ہے میں نے انترکش کے روپ میں پسند کیا ہے اور تم نے اپنی لڑائی کے بیچ میں مجھے قید کروڑا آج میں قید ہوں تم سوچند ہو تم کیسے یہ سوئی کار کر پا رہے ہو کیسے کر پا رہے ہو ارے کبھی تو کبھی اس مکتی کے راستے میں اس پرتی میں کوئی نکالو شاید یہی تو کہتی ہے انترکش پاشناجے کی ہماری لڑائی کی قرن قید ہوئی پرتیما ہم نہیں کیسے چھوڑا پائے ہماری سوچ اتنی آگے نہیں پہنچ پائی اور آچارشی بدیہ ساکر جی دیکھ رہے ہیں کتنا اتصم مدرہ تھا جب شیر پورا رہے تھے لیکن جب وہ چل رہے تھے کنڈل پور سے تب ان کے پیر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے پر انہوں نے جیسے ایک زذبہ تھا ایک اندر قران تھی اٹھی ہوئی تھی ایک زنون تھا کہ میرے پیر اٹھے نہ اٹھے پر اس دھرتی کو چوم کے اس دھرتی کے اندر جاؤں گا اور انتری شپاشنوہ جی کے لیے اپنی طرف سے پورا پریاثرت ہو جاؤں گا دیکھئے کتنا زنون تھا جب انہوں نے یہاں پرویش کیا تھا ستتر ورشی ہے تب کی پراکاشٹا والے کہتے ہیں چترد کالین کے چرے والے سب کے گروہ اور آچارشی بدیہ ساگر جی محملی راج کے درشن کرنے میں آج ہر کوئی اتصک ہوتا ہے ہجاروں کلومیٹر دور آتا ہے کوئی سیکلوں کلومیٹر پیتل چل کے آتا ہے بس ان کی درشن کرنے کے لیے اور لوگ کہتے ہیں ان کے درشن نہیں ہو پاتے ارے تین بار دن میں ان مقت درشن ملتے ہیں کھل کر آشی رہ ملتا ہے پر ہر کوئی جو ہوتا ہے چار قدم دور سے میں دیکھ لوں چار تھوڑا چار فٹ پاس سے دیکھ لوں بس یہی زدباتوں دیکھتے ہیں در دیکھ رہے ہیں باہر بڑا منج سجا ہوتا ہے اوپر بینر لگے ہوتے ہیں بائیں طرف ایک اپرتشت پرتیمائی رکھی ہوئی ہوتی ہیں پورا منج سجا ہوتا ہے چاروں طرف خوشیان ہوتی ہیں پر یہاں دیکھنے کے بعد ہر کا من ہوتا ہے اچارشی سے کمرے میں جا کر مل دوں اور آج چلنل محلشمی آپ کے پاس اسی کمرے کے اندر سے اسی اچارشی کے درشن کرائے گا اور اس کمرے میں کیا کیا ہے اس کے آس پاس کیا کیا ہے یہاں کے نظارے کیا کیا ہیں آپ سب کو بتائے گا قوتوحل آپ کے من کے جگیاسوں کو شانت کرتا جائے گا چلیے بڑے کمرے سے پہلے ان کے کمرے میں پرویش کرتے ہیں دھیان رکھئے ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے ہاں دروازے پر ایک بیریگیٹ کے روپ میں چوکی لگی ہوتی ہے کہ آپ اس سے بغیر آگے انومتی کے بغیر محلشمی اچارشی خاص بات ایک میں کسی کو نہ آمنتریت کرتے ہیں نہ کسی کو جانے کو کہتے ہیں اگر آپ کی بات چرچہ ہے چرچہ کیجئے آپ اور اگر چرچہ کرتے کرتے آپ کچھ الگ جا رہے ہو تو اچارشی ہاتھ اٹھائیں گے عشریبہ دیں گے اور اپنے سوادھے میں لگ جائیں گے کمرے میں پرویش کرتے ہیں سمپل کمرہ ہے ایک طرف اچارشی کا تکت پڑا ہے سامنے کھڑکی ہوتی ہے اور ادھر دیوار کے اندر دو علماریا لگی ہوتی ہیں علماریا پر کوئی کبر نہیں ہے بند نہیں ہے کھلی پڑی ہے اور اس پر کچھ نہیں رکھا ہے ایسی لگ پر بارہ 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 کمرہ ہے اور سادھارا ڈس ٹیم پر اس کے اندر ہوا ہے پیلے رنگ کا اور گھڑی یہاں پر دیوار پر نہیں ٹنگی ہے آچارشی کی نجروں کے سامنے رکھی ہوئی ہے دیکھنے میں گجب ایک سادھارا ڈسا کمرہ جس کے اندر ہم پرویش کر جاتے ہیں بلکل سادھارا ڈسا کمرہ تین بی چھائی کا تکت پڑا ہے اس کے پاس ہی کھڑکی ہے چار بائچے جو روشنی کو انتر لاتی ہے اس پر ہلکا سا پردہ رکھا ہوا ہے پردہ سائیڈ میں ہے اور اسی سے روشنی چھن چھن کرندر آتی ہے اور ہوا ہلکی بھی نہیں بھی نہیں آتی رہتی ہے بہت اچارشی تک نہیں آتی ہے کیونکہ اچارشی کے تکت سائیڈ میں پڑا ہے تکت کے اوپر چوکی ہے چوکی کے اوپر پستکیں کچھ پرانی پراجین اور کچھ کرند رکھیں ہیں کاغچ کوپی رکھی ہے اور ایک پین جو عدیتنش سمیہ میں اچارشی کے ہاتھ میں رہتا ہے آپ آتے ہیں اگر یا تو اس میں دو ہی دشا ہوتی ہیں اچارشی یا تو سوادھائی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ آتے ہیں آپ کو آشیرواد دیتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ ویسے کہا تو اچارشی کا سوادھائی انورت جاری رہتا ہے اچارشی کے کبرے میں صرف دو ہی کارے ہوتے ہیں دیر رات تک سامائک اور پھر صوبہ رات کو بارہ ساڑھے بار تک سامائک یعنی روشنی ہے تو سوادھائی چل رہا ہے چنتن چل رہا ہے اور نہیں تو سامائک میں سامائک نکل رہا ہے صوبہ تین بستے نہیں اسے پہلے سامائک شروع ہو جاتی ہے ڈھائی تین گھنٹے کیول بھی شرام کرتے ہیں اور پھر سامائک کا دھیان روشنی نکلتے ہی سوادھائی کی شروعات ہو جاتی ہے اور پھر بھکتی سب کچھ چلتا ہے یہ ہے دو کارے جو اچارشی اس کمرے میں نیمیت کرتے ہیں پیرا ڈسٹیمپ پر ہوئی دیوار تو دیکھ لی پر اس پر ایک خاص بات ہے کیسی رنگ میں کتار سے اوم 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 اوپر سے نیچے تین تین بار اس طرح کی اٹھارہ کتارے تینوں دیواروں پر آپ کو آرام سے دیکھ جائیں گی اوم لکھتے ہوئے جیسے آنچارشی پنچ پرمیشتی کو ایک اکشر کے اندر ہی اپنے اندر آتم ساتھ کر لیتے ہیں یہی تو اچارشی کا ہے تین بھائی چھے کا تکت جس پر چوکی پڑی ہے بس اسی پر رات کو بھی شرام ہوتا ہے اور خاص بات جب بیٹے ہوتے ہیں برسوں سے اچارشی کوئی سہرہ نہیں لیتے ہیں یہ ایک گجب کی بات ہے دیوار سے دور بیٹھتے ہیں پیچھے کوئی سہرہ کبھی نہیں ہوتا آپ سنگھاسن بھار منچ پر لگاتے ہو تو بھی سہرہ نہیں لیتے ہیں اور رات کو ایک کروٹ سے بھی شرام کرتے ہیں کروٹ کیوں نہیں اینسہ کا سخشم طروب سے پالانے کرتے ہیں اسے چھوٹے سے کمرے سے گزرتے ہوئے بڑے کمرے سے آتے ہوئے باہر پرانگڑ میں جاتے ہیں نیکلنک بھاونجہ لکھا ہوا ہے اور یہی پر ارے کون کہتا ہے اچارشی کے درشن ہی ملتے ہیں ارے اچارشی درشن دن میں تین تین بار کھل کر ملتے ہیں صبح گروہ وقتی کے سمعہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جب پوجن ہوتا ہے پروچن ہوتے ہیں تب ملتے ہیں اور شام کو بھکتی آرتی میں ملتے ہیں یہاں ہر کوئی ہاں اتنا جرور ہے یہ بڑا پرانگڑ بھی جب بھکت ہوتے ہیں جب آجا ہوتے ہیں تو یہ بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے اب اس دو منجلہ نکلنک بھون کو ایک بار نہیں ہارتے ہیں اچارشی کے من سے اوپر نظر دھوڑاتے ہیں تو سب سے اوپر یہ شرد پورنیا مہو ساپ کا بہنر اب بھی لگا ہے اور اس کے نیچے ایک خوبصورت بہنر لگا ہے ہندی کے سممان میں اور تلنا انگریجی کے ساتھ گھجب کا بہنر پہنی طرف لکھا ہے انگریجی بھاشا میں اے سے ایپل سے بنا کر جڈ جیبرا بنا کر چھوڑتی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے ہندی کے بارے میں ویشو کی ایک ماتر بھاشا ہے جو آ سے انپر سے گیا جان بنا کر گیا نہیں بنا کر چھوڑتی ہے اور ساتھ میں ٹپڑی بھی ہے راک سے نیو کا نرمان تو کر سکتے ہو پر ویدیشی بھاشا سے دیش کا نرمان کبھی نہیں ہوتا اور یہی بات ہے ابھی سنانے تین دن پہلے ایم بی بی اس کی پڑائی مدی پردیش میں ہندی سے شروع ہو گئی ہے اور یو پی میں اس کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہے نکلنگ بھون میں بنایا گیا اچارشی کا اور ان کے سنگ کا از تھائی منچ جہاں سے ہمیں گروہ اور کے روز دن میں تین بار کم سے کم درشن ہوتے ہی ہیں جب اسی منچ سے ہم بائی طرف جائیں بلکل تو ہمیں چار فوٹو دیکھتی ہیں ہمارا کی ہوئی دادا گروہ اچارشی جان ساگر جی کی اچارشی پرثم اچارشی سانتی ساگر جی کی گروہ اچارشی ویدیہ ساگر جی کی اور ساتھ میں انترکش باشنا جی کی اس فوٹو پرتیما کی فوٹو بھی ہمارے لگی بلتی ہے تھوڑا آگے چلیں منچ کے بائی طرف آئیں تھوڑا آگے چلیں منچ کے پاسے بائی اور دیکھیں ان فوٹو کے دائیں اور دیکھیں تو ہمیں سہسرکوٹ کا یہ موڈر ملتا ہے پتہ ہے ایک نئے مندر کا نرمان ہونے والا ہے چاروں طرف سہسرکوٹ ہوں گے شاید ویشو کے اندر ایسا بڑا سہسرکوٹ والا ایک ہی جنائلہ ہوگا جس میں ایک ہزار پرتیما چاروں دشاہ ہوگی اور ساتھ میں دو پدماسن کھڑکاسن کہتے ہیں اب پرتیما یہاں بھکتوں کو دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے انکر پندرہ اور پھر اس کمرے کو دیکھئے اس کمرے میں سارے وہے کلش رکھے ہیں جو آپ سب نے بک کر رکھے ہیں ہاں سمیں آگے ہے اب یہ کلش آورٹن ہوگا اور آپ کو اپنے کلش لینے کا سو بھاگ ملے گا خاص بات ہوتا تھے ہیں کہ نکلک بھاگوان میں دو منجلہ امارت ہے جو آپ دیکھتے ہیں اچارشی کے پورے جیون کی ایک جھاں کی یہاں پر چتروں میں اکیری ہوئی ہے چتروں میں رنگین رنگ برنگ بچپن میں سے لے کر آج تک کی چریا تک سنسمران کے انسار ایک ایک چتر بنایا ہوا ہے بہت گمبر دکھیں گے تو اچارشی کا پورا جیون پریچے آپ کو یہاں پر لگ بگ بیس بھائی بندرہ کی کمرے میں سب کچھ دکھ جائے گا دیواروں پر اس طریقے سے ویبن ویبن چتر لگائے گئے ہیں جو بڑا آکرشن کا ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا درشن نہیں کر پاتے ہیں پر آپ جب آئیں تو اس جھاکی کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا اب آپ کو لے چلتے ہیں انترکش پاشنات مندر کی طرف جی ہاں اچارشی پروچن کے بعد سیدھا ادھر ہی آتے ہیں آر کی مدرہ لینے کے لیے پہلے یہی پر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھنا بھی ہے یہ ہے ٹین کے اندر انترکش پاشنات مندر ادھر ہے پر یہ باہر ٹین کے اندر ایک ویدی ہے تیر تھنکر شریف سپاشنات بھگوان جی کی بنائے ہوئی کئی پرتیم آئے ہیں اس میں بس یہی پر کھڑے ہو کے اچارشی اپنی ویدی لیتے ہیں آہر مدرہ لیتے ہیں یہی خاص بات ہے پورا پرینام بتا دیا ہے ایک نقشہ دکھا دیا ہے آپ کو کہ اچارشی یہ کمرے میں کیا ہے باہر کیا ہے اندر کیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے یہی تو خاص بات ہے یہی چریہ سے ان کی شروعات ہے ایک بار آوگے گد گد ہو جاؤگے ارے پاس سے درشن نہیں اپنے بھاہوں سے درشن ہوتے ہیں اپنے نیتروں میں ایک بار ان کے چڑوں میں دکھ جائے کہتے ہیں گد گد ہو جاتے ہیں مت سوچئے اچارشی نے ہاتھ اٹھایا ہے مت سوچئے آپ نے کتنا اپنے کو جھکایا ہے اندر سے کتنا آپ نے بدلہ ہے اپنے کو ارے یہ بھکتی ہوتی ہے یہ بھکت کی بھگوان سے ملاقات ہوتی ہے درشن کیجئے گا چریہ بتا دیے اور آپ ایک بار اس کا آنند لیجئے گا سادر جہ جہ رہی